کیا کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہاں دکان بہت ہیں تو سمجھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ سب سے اچھا بھوکھن کو ہوتا ہے اس بار میں درہا روشن ڈالی آج دیکھیں سب سے اچھا بھوکھن اگر ہم اس کی آنترک ریکھاؤں کو دیکھیں تو سب سے اچھا جو بھوکھن ہوتا ہے وہ ورگاکار ہمارے شاستروں میں بتلا گیا ہے ورگاکار جس کی چاروں بھوجائیں برابر ہوں تو وہ سروت تم اس کو بتلا گیا گرہ نرمان کیلئے اس سے اچھا کوئی بھوکھن نہیں ہوتا اس کے اپرانت آیتاکار جس میں آمنے سامنے کی جو بھوجائیں ہوتی ہیں وہ برابر ہوتی ہیں تو ان کو اچھا اتب مانا گیا ہے اس کے اپرانت آپ کو گو مکھا جو ہمارے شاستروں میں بتلا گیا ہے گو کے مکھ کے سمان آگے سے کم چوڑا پیچھے سے زیادہ چوڑا جو بھوکھن دوتا ہے ایسا بھوکھن بھی اتب مکھی اس کو بتلاتے ہیں تو وہ بھی اتب مانا گیا ہے تو سب سے اتب مکھی یہ دی ہم بات کریں تو وہ ورگاکار ہمارا بھوکھن دوتا ہے یعنی پرندی جی یہ مانا جائے کہ جو آکار ہے اس لحاظ سے ہم ترہ کریں کہ سب سے اچھا بھوکھن کیا ہے یہی ایک ذریعہ ہے یہ بھوکھن کے بارے میں تو بھوکھن کے بارے میں اس کی پھر بھار کی جو وشہ بستویں وہ الگ ہو جاتی ہیں وہ وشہ لبانوں میں آتی ہیں تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ بھوکھن کی جو آنترک سوروپ ہے اس کا جو سوروپ ہے اس کے انوسار ورگا کا جو بھوکھن ہے تو کون کون سے آکار ہیں جو پوری طرح سے ناکارات مکشنیم آ جاتے ہیں بہت سارے ہیں جیسے شٹکونیاں ہوتا ہے اشٹکونیاں ہوتا ہے یا کسی بھی بھوکھن کا کوئی ایک بھوکھن بڑھ گئی ہو وہ بھی اپشکون مانا جاتا ہے وہ بھی خراب مانا جاتا ہے کسی بھوکھن سمجھائیے جو بھوکھن بڑھ گئی ہے اس کے کیا معنی ہے بھوکھن جاتا ہے بھوکھن تب بڑھتی ہے بھوکھن دعوں کو اچانک کہیں کہ گلتی سے آپ نے لے لیا ہے گلتی کچھ نہیں ہوتے گرہوں کا دوش وہ آپ کی کندلی میں پورو نرداریت ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ کسی بھیجتی کا سوری ہے لگن کندلی میں دوشیت ہے وہ ورش راشی میں بیٹھا ہوا ہے وہ تولہ راشی میں نیچ کا بیٹھا ہوا ہے تو بھوکھن اگر لیتے ہیں کوئی واسٹو شاسطری اپنے جو پورویت ہیں جو تیر بھید ہیں ان سے اگر وہ اس کے بشا میں بشلیشن نہیں کرتے ہیں تو ان کو کیسا بھوکڑ ملے گا جس میں جو پور دشا ہے وہ کٹی ہو ہی ملے گی تو یہ نردھاری تو ہوتا ہے یہ کنڈلیوں پر آدھاری تو ہوتا ہے کنڈلی جنم کنڈلی اور جو واسطو اجیان وہ سمپورک ویدہ ہیں جیسا کنڈلی میں دوشوں کا ویسا ہی وہ بھوکڑ میں پائیں گے ایسے ہی ٹھیک آپ دیکھیں کہ کسی ویقتی کا گروہ کا دوش ہے تو گروہ پتر دوش کے کارک بھی مانے گئے ہیں سوریہ اور گروہ پتر دوش کے کارک مانے گئے ہیں ایسے ہی ہم پرتے گھرے کے انوروپ بھوکڑ کا سندھان کرتے ہیں تو چھوٹا یا بڑا جو بھوکڑ ہوتا ہے اس کے جو کونے کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ کنڈلی میں جو دوشیت گرہ ہوتے ہیں انہی گرہوں کے وہ کونے بڑے یا چھوٹے آپ کو ملیں گے وہ پرنڈے جی آپ نے کئی دوشوں کے بارے بارے بات کی ہے ان دوشوں کے بارے میں ہم آنے والے ہفتوں میں ضرور اس طرح سے بات کریں گے لیکن اگر ہم بھوکڑ کی دشاؤں کی بات کریں تو دشاؤں کا ندھاریں کیسے کریں کیا اس کے لئے کمپاس ایک ذریعہ ہے یا پھر کوئی اور بھی ذریعہ ہے دیکھیں کمپاس تو سروتم اس کا سادھن ہے ویگیاں ایک سادھن ہے ہم لوگ ویجیان کے ایک یوگ میں ہم رہ رہے ہیں تو ویجیان کی بات کرتے ہیں تو سب سے اتم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو دشاؤں کا سندھان کرنا ہو تو اس میں کمپاس لے لیں جس کو دکھ سوچک بولتے ہیں دشاؤں کی گھڑی بولتے ہیں تو اس کو برہمستان میں آپ لے کے کھڑے ہو جائیں برہمستان سمتل کریں کسی اس ٹول پر رکھیں تو دیکھیں کہ اس میں جو سوئی ہوتی ہے اس کے ایک چھوڑ پر لال نشان بنا ہوتا ہے اس کو آپ کیسے بھی گھوما دیں اس کو گھوماک ایک دم اچانک اٹینڈم رکھ دیں جب وہ جو سوئی ہے اس کی گھومتی رہے گی اور جب استھیر ہو جائے گی تو وہ کہاں رکے گی جا کے سوئی صدے بھی اتر دشاں میں رکے گی تو وہاں پر اتر پر آپ جیروں لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا اتر ہے جہاں پر لال سوئی کا جو چھوڑ رکتا ہے سوئی کا لال چھوڑ رک جاتا ہے وہ اتر دشاں اس سے دہینی اور آپ دیکھیں دہینی اور عشان ہوتا ہے اس کے نبی ڈگری پر پور ہوتا ہے تو آپ ایسے دشاں کا نردارن کر سکتے ہیں اتر کے بلکل ویپریت دکشن ہوتا ہے پور کے بلکل ویپریت آپ کا اتر ہوتا ہے ایسے آپ دکھ سوچک سے بلکل گیانک سوروپ سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں اب گاؤں کا جو پریویش ہے یا اس میں کہیں دکھ سوچک نہیں ہے تو اس سے اگر آپ کے بھوکھن میں دیکھنا کہ دشاں کیسی ہوتی ہیں تو سب سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا جدھر سوریہ اودیت ہو رہے ہیں ادھر مک کر کے کھڑے ہو جائیں دونوں ہاتھ آپ پورے پھیلا دیں دونوں ہاتھ پھیلانے کے اپرانت آپ کے مک کے سامنے جو سوریہ اودھے ہو رہے ہیں وہ پور ہو گیا پیٹ کے پیچھے پشم دشاہ ہو گئی آپ کا جو بائیں ہاتھ پھیلا وہ اتر دشاہ ہو گئی دائAME ہاتھ آپ کا دکھشن دشاہ ہو گئی ایسے آپ دشاوں کا نیردھارن کر سکتے ہیں آپ کے مک اور جو بائیں ہاتھ ہے اس کے مدھے کا جو کون بن رہا ہے جو اس کا مدھے بھاگ ہے وہ عشان کہلاتا ہے کون ہوا پور اور دکھشن دشا کا مدہ بھاگ آگنے کون ہو گیا ایسے ہی آپ دیکھیں پیٹ پیچھے آپ کے پشم دشا ہو جائے گی پشم دشا اور دکشن کا جو مدہ بھاگ ہوتا ہے نیترت کلاتا ایسے ہی اتر اور پشم کا جو مدہ بھاگ ہوتا ہے وایب کلاتا ہے تو پہنٹالیس پہنٹالیس ڈگری کے اوپر یہ اپنے کون دشا ہے اور کون آپ کو پوری دشا کا سندھان کرا سکتے ہیں بینہ آپ دکھ سوچک کے بھی ان کا جان پرات کر سکتے ہیں بھڑی جی آپ نے بھی ذکر کیا بھرہمستان کا یہ بھرہمستان کیا ہے اس کا کیا مہتو ہے یہ بھی ان سمینا جائیں گے دیکھیں بھرہمستان آپ کا جیسے آپ دیکھیں کہ عشان اور بھرہمستان یہ ایک سمپورک ہیں دونوں کا مہتو اتیا دکھ مہتو بھوکھنڈ کے اندر ہوتا ہے تو نہ بھی پردیش بھوکھنڈ کا کہلاتا ہے بلکل بھرہم کا اسثان ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں چاروں دشائیں اور چاروں کونڈ جہاں پر کیندری بھوٹ ہوتے ہیں وہ جو ان کو پروسنگ کرتی ہیں آٹھ دشائیں آٹھے جو لائن ہوتی ہیں تو اس کو ہم بھرہمستان کہتے ہیں اس کے آپ مدھے میں کھڑے ہو کر پرتیک دشا کی اور نو نو ور کا جو ابھی بتلایا ہے جیسے کسی بھی بھوکھنڈ کے ہم نو نو ور کے کھنڈوں میں بھی کھنڈت کرتے ہیں تو اس کو بھرہمستان میں دیکھیں گے پرتیک دشا میں وہ تین تین ورگاکار کھنڈ بن جاتے ہیں تو نو کھنڈوں کا ایک ورگاکار کیندر میں بن جاتا ہے اس کو ہم بھرہمستان بولتے ہیں تو بھرہمستان یہ کہلاتا ہے نو ورگاکار جو چھوٹے کھنڈ ہوتے ہیں یہ بھرہمستان کہلاتا ہے سرف سے سروپری ہوتا ہے جیسے کوئی شپ لیں ابودھان لیں جو ہمارا بھوکھنڈ ہے جب اس میں بھون نرمان ہو جائے گا ایک وہ شپ کی جل پوت کی بھانتی ہوتا ہے جو ساغر میں بہت سارے لوگ کو اٹھا کے اس میں وہ چلتا ہے وہن کرتا ہے ایسی ہمارا بھوکھنڈ ہوتا ہے تو اس میں دیکھیں کہ اس کا جو کیند بندے مدے گروتو آکرشن کیندر اس کا کہلاتا ہے یدی وہ بھاری ہو جائے خراب ہو جائے تو ایسے ہی میش کیا ہوتا ہے وہ شپ پلٹ جاتا ہے میٹرا سینٹک پوائنٹ اس کو بولتے ہیں ایسے ہی ہمارا بھوکھنڈ کا یدی بھرمستان دوشیت ہو جائے بھاری ہو جائے اس میں کوئی نوکیلی چیز آپ گار دیں وہاں پہ پیلر بنا دیں یا اس کو بھاری کر دیں اس کو خراب کر دیں گے یا اس میں آپ رسوئی گھر کا نرمان کریں سوچالے کا نرمان کریں تو پورا بھوکھنڈ ہی آپ کا دوشیت ہو جاتا ہے تو اس کا دھیان لکھنا بڑا مہت پون ہے ٹھیک ایسے ہی اس کا مہت ہو ہوتا ہے جیسے ہمارے شریر کے انترگت نا بھی ستھان ہوتا ہے نا بھی آپ کی دوشیت ہو جائے جیسے بولتے ہیں گرامین بھاسا میں کی نا پھٹ گئی تو پورا شریر خراب ہو جاتا آپ کا پیٹ سے ہی ساری بیماریوں کا شروعات ہوتی ہے تو وہ بھوکھنڈ کا ایسے ہی بھرمستان بھی کہلاتا ہے پنڈی جی ہمارے ساتھ حریدوار سے کالر جڑ گئی ہیں سنیہ جی سنیہ جی سوال پوچھے گروہ جی میرے پاپا نے ابھی ایک پلات خریدہ ہے جس نے کونے میں ایک سرونٹ روم پہلے سے ہی بنا ہوا ہے تو اب پتہ نہیں اس کا بھومی پوجن ہوا ہے یا نہیں تو کیا ہمیں اب اگر ہم اس پہ کچھ بنواتے ہیں تو بھومی پوجن کروانا ہوگا دیکھیں آپ خالی ایک سرونٹ کوارٹر اس میں بنا ہوا ہے تو آپ پہلے تو دیکھیں گی سرونٹ جو کوارٹر بنا ہوا ہے وہ کہاں بنا ہوا ہے اس کی دیشہ آپ کو جیسے ابھی دیشہ کا سندھانہ آپ کریں کمپا سیاہ سویم بھی کر سکتی ہیں تو اس میں دیکھیں گی سرونٹ کوارٹر سیوکو کا ککش سدیو پشم دیسا میں ہونا چاہیے جدی وہ پشم میں نہیں ہے ایشان میں بنا ہوا ہے پور میں تو اس کو وہاں سے ہٹائیں ہٹانے کے اوپران سب سے پہلے آپ بھومی پوجن کریں اس کے بعد وہاں پہ آپ سیوک کا اسطحان بنائیں پشم دیسا کے اندر جی سرپ سنگھ اور گو ان تینوں کے بارے میں اپنے اپنی وششتہ ہیں خوبیاں ہیں لیکن کیا ان کا رشتہ بھوکھن سے بھی ہے یہ ہم چرچہ کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد سردرد سے پھٹ جائے گا اجو بھی لو سردرد بدندرد داردرد زکاو اجو بھی سے آرام اجو بھی جو بھی آج لے کیا جو لے می لاء سے موان بھی جو لے رانی ہین جو جو لی آج لے انگلی Khuju نے پلانی کرسی دوسرے لی اور پائد دبائیا 井ئے ißt بین ریفرشنگ مینی گمز آگلی کیا آج ہی سمپر کریں 0522-309-3500 یہاں میگا مول بنے گا تو بھی کسٹ انگی آز ایفر سین یہاں سٹیڈیم بننا چاہیے چہرٹی کے بہرے میں سوچ رہے ہیں کبھی تو ایسا اخواب دیکھیں ہے جس میں دزار اخواب شامل جی آر اینٹرپرائزز کی انڈرنیشنل سٹیڈیم نے اس شہر کی لوگوں میں گرد کی بابنہ اور سپورٹس کلچر کو عدود پڑاوا دیا ہے جب دوسروں کے خواب پورے کرو گے تو اپنا کل بنتے دیکھو گے کون ہے کماری کون ہے کماری کیا ہے کماری دند جانیے کام روپ کی دھردی کا ایک اور رہیسیا دیکھئے اگھوڑ دند آج رہا سارے آج بجے صرف سماچار پلس پر کھول دو ان کھڑکیوں کو ان دروازوں کو ہاتھوں کو پھر سے ہاتھوں میں ڈالو کسی کو گد گد آؤ کسی کو گود اٹھاؤ دوستی کرو ناو پت کرو پاس پاس رہو پاس پاس رہو پاس پاس رہو گلے نمو آنکھ ملاو کسی کو اپنا بناو تایا تاہی موسا موسی سب سے پیار کرو پاس پاس رہو محال میں ہے رہو ہمیشہ پاس پاس بہو مجھے لڑکا یہ چاہیے مہ 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 ابھی تو بھگوان نے میرے ہاتھوں پر خسمت کی لکیرے بھی نہیں بنائی اور ان سے پہلے ہی آپ سب نے میری تقدیر کا سیسلا سنا دیا ما مجھے جی لینے تو اپنی قسم میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی جب جب کھانا کھانے کے بعد آپ سے میٹھا کھا رہی ہوں گے تاہی میرے سوئے میں جا کر سارے برطن ساپ کر دیا کروں گی ما میری سکول بھی اس کے چنتہ مت کرنا میں بھائیہ کی کتابوں سے اپنے آپ ہی پر لکھ جاؤں گی اور ہاں پاپا سی کہنا میرے دہیج کے چنتہ نہ کریں میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کے بڑھا پہ کر سہارا بنوں گی اگر بہو کیا سوچ رہی ہوں گھر چلے ننی پری کے سواگت کی تیاریاں بھی تو کرنی ہے موسیقی موسیقی آنکھیں میری بدلنے لگی دیکھ دل جہاں موسیقی دیکھیں ادھوئی دانسان بعد آپ دیکھیں ہماری خاص پیش کے آپ کے ستارے موسیقی